بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عالمی پولیسی دارے نے پاکستان کی وبائی بیماری میں حکمت عملی کو ایشیا میں پورے ایشیا میں بہترین قرار دے دیا ہے ایک اور عالمی دارے نے وائرس سے پیدا ہونے والے سماجی چلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی اختیار کی گئی پولیسیز کو سراتے ہوئے انہیں ایشیا میں بہترین قرار دیا ہے وزارت سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کے مطابق انٹرنیشنل پولیسی سینٹر فور انکلوسیف گروتھ کی جانب سے منقضہ گلوبل کانفرنس میں پاکستان نے جو کام کیا ہے سوشل پروٹیکشن ریلیف ریسپونس جو نظر آیا ہے پاکستان کا موجودہ صورتحال میں اس کو ایشیا کے تمام ممالک میں سب سے بہتر سب سے بہترین قرار دیا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پوری دنیا اور پوری دنیا کے سب سے بڑے ادارے پاکستان کو سرا رہے ہیں یونیسیف اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل پولیسی سینٹر کی جانب سے ایشیای ممالک کے ریسپونس کے حوالے سے کی جانے والی ایک تحقیق میں وسی میننگ کے ذریعے ایشیا اور پیسیفک ریجن کے ممالک کے کرونا وبا کے دوران کیے جانے والی اقدامات کا جائزہ پیش کیا گیا اچھا تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے ایشیا میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر سماجی تحفظ کا پروگرام کیا حساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے دائرہ کار اور حکمت عملی پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نشتر نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے نفاظ کے دس دن کے اندر حکومت پاکستان نے ڈیڑھ کروڑ خاندانوں کو فوری ریلیف پہنچانے کے لیے کیش امداد ریلیف پروگرام کا آغاز کیا ان کے مطابق ایک اشاریہ پچیس ارب ڈالر لاغت کے اس پروگرام پر نہایت تیز رفتاری سے عمل درامت کیا گیا اور پچھتر ڈالرز کی امدادی رقم غریب اور مستحق خاندانوں کو فوراں پہنچائی گئی ڈاکٹر نشتر نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر احساس ایمرجنسی کیش پروگرام نے مستحق اور ضرورت مند خاندانوں کو فوری ریلیف ہی نہیں پہنچایا بلکہ فانانشل سیکٹر پاکستان بلکہ بنیادی طور پر اس کو مستحقم بھی کیا ہے اس کی بنیادوں کو جو پاکستان کا فانانشل سیکٹر تھا اس کو مستحقم بھی کیا اور یقین جانیے کہ میں نے خود اس چیز پر پڑھا ہے کہ بڑے بڑے کالومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہوا یہ کہ غریب ترین طبقے کے پاس پیسہ گیا اور پھر وہ اس قابل ہوا کہ پیسہ خرچ کر سکے تو اس دوران یہ جو اتنا بڑا مسئلہ تھا اتنی بڑی بیماری تھی اس کے دوران جو معیشت مسائل کے شکارتی اس میں ہوا کہ پیسہ سرکولیٹ کرتا رہا پھرتا رہا جس سے ہماری معیشت بلکل تباہ نہیں ہوئی اب اچھی خبریں ابھی اور بھی باقی ہیں کہانیاں خط نہیں ہوئی انٹرناشنل اٹومک انرجی ایجنسی کا پاکستانی ایٹمی اساسوں کے تحفظ کی اقدامات پر اظہار اتمنان بھی نظر آیا ہے پاکستان کے سفیر ہیں آفتاب احمد کھوکر انہوں نے انٹرناشنل اٹومک انرجی ایجنسی میں پاکستان کے نئے مستقل مندوب کی حیثیت سے ایجنسی کے ڈی جی رافل ماریانو کو اپنی اصناد پیش کرنی ہیں یہ ایک روٹین پروسیجر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا سفیر آیا ہے تو وہ اپنی اصناد پیش کرتا ہے کہ ایک آنر کی بات ہوتی ہے کہ میں اس ملکہ اب سفیر مقرر ہوا ہوں یہ ان کو پیش کی جاتی ہے تو اب اس موقع پر جو بات ہوئی ہے یہ بڑی زبردست ہے آسٹریا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق سفیر آفتاب کھوکر اور ڈی جی رافل ماریانو کے درمیان ایٹمی ٹیکنالوجی کے پر امن استعمال پر تبادلہ خیال ہوا دونوں نے اس بارے میں بات کی اب انٹرناشنل ٹومک انرجی ایجنسی نے پاکستان کے ایٹمی اصاسوں کے تحفظ کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دشمن مالک کرتے ہیں ہمارے ایٹمی اصاسوں کے بارے میں کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے خبریں چھپانے کوشش کی جاتی ہے کیسے کیسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ سب کو پتا ہے جالی ویب سائیڈز کے ذریعے کیا کیا نہیں کیا جاتا تو بہرحال یہ رافل ماریانو جو ڈی جی ہیں ایٹومک انرجی کے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی اصاسوں کے تحفظ کے لیے موثر اقدامات کیے ہیں اور پاکستانی مستقل نمائندے نے نیوکلر ٹیکنالوجی کے پر امن استعمال کے لیے پاکستانی تعبون کا یقین دلایا اور ڈی جی آئی اے ای اے کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے اور ڈی جی آئی اے ای اے رافل نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے یہ بھی ایک کامیابی ہے اور یہ کامیابیوں کا سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے اور نہ ہی یہ سست ہو رہا ہے اگے میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ایسی شخصیات کا پاکستان آنا یہ بہت بڑی بات ہے اس سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے امیج کس طرح سے جاتا ہے دنیا میں اب آپ نے دیکھا کہ چاہے شاہی جوڑا ہو برطانیہ کا وہ آتا ہے اقام تحدہ کے عالی عہددار آتے ہیں پاکستان طیب اردوان سے لے کے اس طرح سے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں وہ آتے ہیں تو یہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں جس طرح سے جا رہا ہے ایک وقت تھا کہ پاکستان کو یعنی اب سے چند سال پہلے ٹیرر اسٹیٹ کہا جاتا تھا سب سے یعنی امن و امان کی بری صورتحال یہاں پر ہے ہمارے ایٹمی احساسوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اچھا صحت کے حوالے سے ہوتا تھا اب اب دیکھیں چند سالوں میں کتنی بڑی تبدیلی ہے اور میں آپ کو بتاؤں تاریخ میں ایسا نہیں ہوا یہ جنہوں نے تاریخ پر تحقیق کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ چند سال پہلے ایک ملک دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا جا رہا ہو اور چند سال بعد اس کا شہر اسلامباد ہے وہ کہا جا رہا ہے دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں ہے لہور کا نام آ رہا ہے اچھا کراچی سب سے جو قتل و غارت دری جہاں پر ہوتی تھی اس کے بارے میں پھر آیا کہ اس نے بہت بہتری دکھائی ہے تو اتنی تیزی سے بہتری آئی ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پورے ایشیا میں کتنے بڑے بڑے ممالک ہیں بھارت بڑی باتیں کرتا ہے جناب پھر اس میں آپ دیکھئے کہ چین بھی شامل ہے روس ہے بڑے بڑے ممالک ہیں دنیا کے تو ان میں بھی پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے اچھا سوشلی سماجی بہبود کے لیے جو پروگرام آیا اس صورتحال میں وہ پاکستان کا تھا چلیں اور چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور اہم اور قابل فخر خبر بھی شیئر کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں عالمی دارہ صحت نے پاکستان کو ایسے سات ممالک کی فیرست میں شامل کیا جنہیں مستقبل کی عالمی وباؤں سے مقابلے کے لیے قابل تقلید مثال قرار دیا ہے قابل تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلنا چاہیے ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کام کیا پاکستان ان ممالک میں شامل ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں پاکستان کو یہ کہا گیا کہ یہ وہ ملک ہے جس کو آپ دیکھیں اس کا رول موڈل بنائیں کہ کس طرح سے اگر وبائی امراض پھیل رہے ہیں تو رسپونس کس طرح دینا ہے کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں آپ نے بہتری لانے کے لیے کام کرنا ہے اب یہ پاکستان ان داروں کو اس طرح انٹرپلنس نہیں کر سکتا انڈیپینڈن ادارے ہیں دنیا کے سب سے بڑے بڑے ادارے ہیں چاہے آئی اے کی ہم نے بات کی ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل رسپونس کی جو ہے اس میں مقام تعدہ بھی ہے یونیس ایف بھی ہے یہ سب اداروں نے ملک ریپورٹ تیار کی اب یہ دنیا کا سب سے بڑا صحت کا ادارہ اب عالمی اقتنسادی فورم کو دی گئی ایک بریفنگ میں عالمی دارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈ روس ایڈہنم نے سات ایسے ممالک کو قابل تقلید مثال کے طور پر پیش کیا آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جن سے پوری دنیا عالمی وباؤں سے مقابلہ سیکھ سکتی ہے ان ممالک میں پاکستان اٹلی، تھائیلینڈ، منگولیا موریشیس اور یوروگئے شامل ہیں اب اس میں آپ دیکھیں بڑے بڑے ترقیاب سب ممالک پیچھے رہ گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے پولیو وائرس سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے انفرسٹرکچر کو اب یہ وبا کو روکنے کے لیے اس کی روک تھام کے لیے استعمال کیا ہے یہ ایک بڑا زبردست آئیڈیا تھا پاکستان کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر کے ممالک کو اپنے نظام سہت پر سرمہاکاری کرنے کے لیے اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر انہوں نے زور بھی دیا یقین پاکستان کو بہت آکے جانا ہے اور پاکستان کو ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے جس طرح سے ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب نے جب بات کی صحت کے حوالے سے اور وہاں پر ڈاکٹرز اور دیگر لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے شاغت خانہ میں ٹریننگز کروائیں کہ کس طرح سے آدھا جو مرض ہے مریض کا وہ تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اسی وقت دور ہو گیا ہے کہ جب آپ اس کو اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اسے اچھی طرح بات کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ایک مسئلہ ہے عمران خان صاحب جہاں ریفارمز لانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بڑے مسائل آتے ہیں میں مثال دیتا ہوں کہ اب ہمارے ہاں ڈاکٹرز پرائیوٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں ہسپتالوں میں بھی جاتے ہیں اب کون ان کو روک سکتا ہے پھر یہ کہ ہسپٹلز کے اردگردی جناب پرائیوٹ جس لوگ رکمنٹ کرتے ہیں ادھر چلے جاؤ تو بڑا فرق ہے لیکن بارحال آج سے ستا تبدیل لانے کی کوشش ہو رہی ہے اب جس طرح سے صحت انصاف کارڈ کی بات ہو رہی ہے کہ ہر خاندان کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ ملے گا کہ آپ جس مرضی آسپٹل سے جا کے علاج کروانا چاہیں پرائیوٹ آسپٹل سے جائیں وہ انشورنس ہوگی تو ہر آسپٹل چاہے گا چاہے سرکاری ہے چاہے پرائیوٹ کہ وہ اچھے سے اچھا علاج دے تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں اس سے سرکاری سبطالوں پر بھوج کم ہوگا باہر سے اور زیادہ لوگ آئیں گے یہاں پر آ کر ہرسپٹل بنانے کوشش کریں گے اگرچنل منافعے کے لیے بنانا ہے یہاں کے لوگ کوشش کریں گے کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کو کمائی بھی ہوگی اور لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات ملیں گی اب اس لیے ٹیکس بھی کم کر دی گئے ہیں کہ اگر آپ ہسپٹل کے لیے بار سے چیزیں مگوارے ہیں تو اس پر ٹیکس کی چھوٹ بھی بہت زیادہ دی گئی ہے تو یہ چند اقدامات ہیں جو پاکستان کا قد اور پاکستان کا نام دنیا میں سامنے لارہے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ چند اور چیزیں میں صرف آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ جو ورلڈ کے بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان کے بارے میں اچھی باتیں کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف نے بھی کیا کہا؟ آئی ایم ایف نے خود یہ کہا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ کے روکنے کے لیے جو اقدامات کی ہیں بڑے زبردست ہیں اور پاکستان اچھے اقدامات کر رہا ہے ایشن ڈیویلمنٹ بینک ہو یہ معاشی اگرچہ ادارے ہیں لیکن یہ سوشل سیکٹر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہاں پر اس طرح کا کام ہو رہا ہے کہ کل کوئی قرضہ واپس کر سکتے ہیں ان میں اتنی جان ہے تو یہ سب کا سیاحت کے حوالے سے کہنا سیاحت کے حوالے سے آپ کو پتا ہے دوزار بیس کے بارے میں کہا گیا مختلف جرائد نے کہا فاب سے لے کے دیگر میکزینز دیگر سوسائٹیز جو سیاحت کی سوسائٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بہتر جگہ سیاحت کے لیے پاکستان ہے دوزار بیس میں پھر تو یہ وبا آگئی تو انشاءاللہ آگے اس طرح کے یہاں پر اجلاس ہو رہے ہیں بڑی بڑی باڈیز کے سیاحت کے حوالے سے تو پاکستان پر انشاءاللہ ان دنوں میں فوکس ہوگا اور پاکستان کا آپ دیکھئے اب نام یعنی پوزیٹیو ایمیج جو پاکستان حقیقی ایمیج ہے وہ پوری دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اسی طرح ہمارا یہ جو پیارا وطن ہے اس کا نام پوری دنیا میں اچھے حوالوں سے اور زیادہ اوپر جائے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کر دیں کمنٹ ضرور دیں تاکہ میری دعنمائی ہو سکے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو فوری طور پر پتا چل سکے اور سب سے کہیں اسامہ غازی یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ